بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ لوگ رمضان ٹھیک جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں روزے رکھنے کی اور عبادت کرنے کی تفیق دے میں نے آپ کو تفصیلی جواب بھی کروا دیئے ہیں اور کل پرسوں ہم نے دیئے تھے مقتصر جواب اب آپ نے خالی جگہ میں پور کروا دیتی ہوں اپنی کوپس پر آپ نے لکھنی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں انبیاء اور رسول بیجے انبیاء اور رسول بیجے تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے بندے تھے عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی عطاعت ہے اطباع کا تلق عملی احکامات اور عصوہ حسنہ کے ساتھ ہے آخری ہے عطاعت کا تلق قولی احکام سے ہے اب یہ ہے اگلا کالم الف کو کالم بے کے ساتھ ملانا ہے یہ آپ خود کریں گے جیسے کہ ہم نے پیچھے ریڈنگ کر کے بھی دیکھا ہے اور اگلا ہے پانچ درست دواب پر نشان لگانا ہے میں آپ کو کروائی دیتی ہوں اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کے لیے کی ہدایت کے لیے کم و پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء رسول مبوض فرمائے سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا تمام انبیاء اور رسول پر بلا تفریق ایمان تمام انبیاء اور رسول پر بلا تفریق ایمان مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی بارگاہ رسالت میں ممولی سی بے عدبی ساری زندگی کے نیک عمال کو غرط کر دیتی ہے اسی طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطاعت کا واحد طریقہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم